وَنَبِيُّونَ مِن رَحْمَتَ لَقَبْتَانِ وَالَا مُرَادِينَ غَرِيبُونَ کی بَرْلَانِ وَالَا غَرِيبُونَ كَوَالِي يَتِیمُونَ كَمَبْلَا اب تو حق تھا کہ آپ بددعا کرتے ائیے سامنے امت نہیں ہے قاتل کھڑے ہیں کافر آپ نے ہاتھ اٹھا ہے صحابہ سمجھے کہ ہون انالے بیڑے بڑھ گئے اللہ ہم مغفر لقومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ میری قوم کو معاف کر انہیں میرا پتہ کوئی دیکھو میرے بھائیو جس نے کافروں کے ساتھ یہ ہمدر دی کہ قتل کرنے والوں کے لئے دعا مانگی تو مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پرنا چھوڑ چکے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے بیٹھو گئے مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ کیا کر لے وہ تمہیں فرقوں میں بانڈ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے کیوں اس نازان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو کیوں انہیں مسلمان بن کے رہتے ہو اس امت میں اختلاف شروع سے ہے ہمیشہ رہے گا یہاں تک نہ جاؤ کے دوسرے پر کفر کے فتوے جنت میں کون جائے گا ایک حدیث سنا دیتا ہوں کافی ہو جائے گی دیلمی ہماری کتاب ہے دیلمی اس کے روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنت میں ایک نور کی چمک اٹھے گی جنت خود اتنی نورانی ہے کہ اس کے لئے لفظ نور بھی چھوٹا ہے تو ساری جنت نیچے سے لے کر اوپر تک چمک جائے گی تو جنتی پوشیں گے ملائکہ سے یہ اتنا بڑا نور کیا ہے کہاں سے آگے سے اٹھو بٹھا تم ہر جنت کے ملائکہ انہیں بتائیں گے کہ اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں کسی بات پہ مصفرائے ہیں ہر کے دانتوں سے نور نکلے اس میں ساری جنت کو چھوٹا ہے ماشاءاللہ یہ آج بڑے عرصے بعد مجھے یاد آئی آپ کی برکس ہے سنیوں نے کہا وہابی کافر وہابیوں نے کہا سنی کافر بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر